اسلام علیکم فرینڈز تو آج ہم بنانا سیکھیں گے ایک پیارا سا بیبی کا سوٹ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکسٹرا کپڑا بچا ہوا ہے اس کو اچھی طرح سب وولڈ کر کے تو ہم ناپ لیں گے اب دو انچ پہ گلے کا نشان لگائیں گے ساڑھے تین انچ پہ ہم نے کندے کا نشان لیا اس کے بعد آرم ہال کا نشان ہم نے ساڑھے چھے انچ پہ لگایا سکس پوائنٹ فائف یہاں پہ ہم نے اس کو گلائی دے دینی ہے اس کے لمبائی ہم نے سوڑا سوڑا انچ لی ہے اس کو بیجین ٹی شیٹ کی طرح گول گلائی دے دیں گے اب اس کی کٹنگ کر لیجئے یہاں سے ہم نے ایک تین لگانی ہے جو آگے چل کے ہمیں مدد کرے گی یہاں پہ ہم نے پٹی لگاتے وقت ہم نے گلے کی کٹنگ کرنی ہے آگے کی تو دو انچ پہ ہم نے چھڑائی کا نشان لگا لینا ہے اور دو انچ پہ ہی ہمیں لمبائی کا نشان لگا لینا ہے اب اس کو اچھے سے گلائی دے دینی ہے اب میڈ میں سے بھی اس کو کٹ لگا لیجئے جہاں کے میڈ والیتے ہیں اب ہمیں پٹی کرنی ہے جو بڑی پٹی ہے اس کا سائز ایک انچ ہے اور جو چھوٹی پٹی کا سائز ہے وہ ہاف انچ ہوگا اور اس کی لمبائی سولہ انچ اب ہمیں آئرن کرنا ہے اس پٹی کو تاکہ اس کی تے بٹائی جا سکے آئرن کرتے ہو ایک تھوڑا سا گم سٹک لگا کے آئرن کر رہی تاکہ یہ اچھے سے بیٹھے اور نیٹ بڑھے اب اس کو فول کر لیجئے آئرن کے مدد سے اور دوبارہ فول کیجئے گم سٹک لگا کے آئرن سے اچھے سارا نیٹ کر لیجئے ایکسٹر کپڑے کو ہاف انچ کا مارجن دیتے ہوئے کٹ کر دیجئے یہ ہاف انچ کا مارجن جو ہم نے چھوڑا ہے یہ اندر کے طرح فول کریں گے پہلے اس کے اوپر فول کرنا ہے پھر اس کو اندر کے طرح فول کرنا تاکہ یہ نیٹ بنیں پہلے اس کو اچھے سارا نیٹ کر لیجئے اب ہمیں پاکٹ کٹ کرنی ہے تین انچ کے چھوڑائی اور تین انچ کے لمبائی دیتے ہوئے اس کو گلائی کے شیپ دے دیدیں گے نیٹ کرنی ہے اگر نے ہم فریان کرنے کو ہر ہurf کرٹ کریں دو انچ پیسٹنگ پیپر کا ہم نے ہارٹ کٹ کیا تھا اس کو کپڑے پر لگائیں گے آئیرن کی مدد سے اور اس کے کونے اچھے سے لیٹ کر لیں گے تھا کہ سلائی کرتا ہے آکت ہسانی ہوں بعد ہم نے چینج لمبائی اور چینج کی چھڑائی سے کٹ کیا ہے اس کے بعد ہم ٹراؤزر کٹ کریں گے اس کے لیے اس کی لمبائی ہم نے اٹھارہ بارہ انچ رکھی ہے اس کے لیے ہم اٹھارہ انچ کی چھڑائی ہے اسے تو اسے گولائی دیں گے کہ ہم نے تھوڑا سہی کٹ کرنا ہے گرمیوں کے لیے ہم جوڑ بنا رہے ہیں